تو ایک تو یہ کہ جتنے بھی فطلیں اٹھے ہیں امت میں اور جو ابھی اٹھوئے ہیں وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے سلاسونا نجالونا کذبیوں میں جو مرسا فکر جو مرسلہ رہے گا خیامت کا تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کہ موجودت الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہیں اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے لیکن جو امت کے اجماع کے خلاف ہوتا ہے اس پر دیگا لگا دے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ چیز نجمعہ رہے ہوتی ہے امت کا اجماع ہے چودہ سو برس اب اگر اس شیئے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے زوم میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے جو نہیں سمجھ سکتے بات کو اسے منوا لیا اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے متقب ہو گئے اور اصلاف سے منحریف ہو گئے کہ یہ تو بے وقوف سے سب لوگ یہ سارے ہمارے علماء یہ سارے محدثین یہ سارے مفسرین یہ سب بے وقوف ہیں یہ بات نہیں کر سکے یہ ہے وہ شخص یہ مجندی دے وقت ہے جس نے یہ بات نہیں اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ جیسے یہ علام مقابیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو خوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے کیسے موکن ہے اب ظاہر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے حضور کی دل میں تحظیم ہے عظمت ہے اقیدت ہے وہ اس جال میں پک جائے گا پھر وہ اپنے دلائی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اور کیونکہ ماحول بھی جو میں سکر کروں گا کہ اس کے معافق ہو جاتا ہے اس وقت تو مارک یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر دیرہ لگا دینا مرچہ بنا دینا اس سے اپنی عقیدت پیدا کر دینا اسلاف سے بردخشہ کر دینا یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے یہ بے وقوب لوگ تھے جاہل لوگ تھے اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فیزکس آگئی اور معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ بہت عبر ہے سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے اور جو ثابتیاں ہو سکے وہ ایسے ہی ہیں وہ تو گویا کہ اوہام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اب کچھ سیمن میں کیا ہوا اس وقت جو ہے سرسید عبد خان ایک شخصیت امری وہ نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سے چیزیں جنہیں وہ سائنٹی فکر یا سائنٹی فکر جو انداز کے فکر تھے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی یہ فرشتے کس بلہ کا نام ہے سائنس تو نہیں بتاتی امی تیازہ انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے یہ فورسز آف دی نیٹر کو فرشتہ کہہ دیا گیا یہ جن چا بڑا ہوتے کوئی جن میں نہیں ہے وہ تو سائنس کی انس میں تو نہیں آتے دکھائی نہیں دیتے کوئی جن نہیں یہ تو جو مجھتری بزاچ کے لوگ ہوتے ہیں انسان ان کو جن کہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوگئے ہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شم گھسے میں آگ بھگوڑا ہوگئے ہیں تو آگ کھوڑے ہو جاتا یہ تو اس طرح ہے اس طرح یہ جو موجزات ہیں یہ کوئی شہر نہیں ان کی بھی فیزیکل توجیہات یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی موجزہ نہیں تھا یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ضرب کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا جس وقت سمندر اترا ہوا تھا جزر میں تھا تو موسیٰ اپنے قوم کو لے کر گنا گئے جب فیرون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مد اوپر آگیا چڑھایا لیادا وہ علاق ہوئے تو موجزات کا ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو اقلی اور سائنکی فکر اقلی سے آگے بڑھ کر ایک تو اقلی ہوتا منتقی ایک ہے اقلی سائنکی فکر کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فکر نہیں بیٹھی جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیک انہیں سکوئر ہول اور سکوئر پیک انہیں راؤنڈ ہول اب سکوئر پیک ہے راؤنڈ ہول ہے تو آپ کو اسے کونے تراشنے پڑھیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا لہذا انہوں نے وہ کونے تراشنے ہیں اسی کے طرف پر پھر چلے ہیں جو آپ کو معلوم ہے اللہم مشرقی انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندہ تو ان کے پہلے کتاب سے کہا کہ مولوی کا غلط مذہب نمبر ایک مولوی کا غلط مذہب نمبر دو مولوی کا غلط مذہب نمبر تین چھوٹے چھوٹے کتاب سے شائع کروے مولویوں سے علماء سے مرگشتہ نہ لیے اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت یہ مولویوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے اسی کا معاملہ پھر وہ انکار حدیث کی شکل میں آیا جن میں تیک بڑی شخصیت جو وہ علام غلام عمد تھی علام عمد طریس کیونکہ اللہ تعالی نے اسے صلاحیت دی تھی اچھا عیشہ پرداز تھا مول کا بھی اچھا تھا تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی تو پیدا کر سکتا ہے جو با صلاحیت ہو جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پرداد کرے گا وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا نہ دین میں کرے گا کوئی تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول جو ہے لوگوں کا جیسی بھیڑ چاہیتا ہی بھی سے چل جائے گا اس فضاء بے اصل میں غلام عمد پر ویز نے جو دیرہ لگایا وہ وفات مسیح پر تھا یہ سب غلط ہے یہ کہ مسیح زندہ زواست بار پر اٹھا لیے گئے کیسے ممکن ہے ممکن ہے یہ کوئی آج وہ نہیں پاتھا سائی سے کوئی مان سکتی ہے وہ تو اصل میں ٹھیک ہے ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سہولی پر چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرہا نہیں پھوت نہیں ہوا دوت واقعی نہیں ہوئی پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخمی تھا مجنوب تھا لیکن تھا زندہ پھر اس کو غیر میں رکھ غار میں رکھ دیا گیا پھر اس کے جو موتقیدین تھے انہوں نے اس کی مرہم پر ٹھیک اس کا علاج کیا پھر وہ ٹھیک تھاکھ ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا وہاں چھو گیا اپنے اس شہر کو یعنی شرم کو اور اس بلک کو فلسطین کو اور پھر وہ آگیا کشمیر میں اور کشمیر میں وہ پھوت ہوا اس کی قبر موجود ہے کسی قبر کی کوئی قرآنی بوسیدہ قبر کا نام لے گی یا فلاں قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ ہے سارا معاملہ اب ظاہر بات ہے کہ کیونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ قرآن نہیں مانے گا چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرقے عادت اور بھی بہت سے ہیں آخر اصحابے کا ہم تین سو مرس تک شوتے نہیں رہے یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام سو سو مرس تک مردہ رہے تھے زندہ کر دیئے لے ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا کہا جیسا کہ اس کورے بقرہ میں آیا لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ سہی رہا اس کو بشاہ نہیں اس میں کوئی مدمونی آئی تو واقعات ہوتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے خرقے عادت ٹھیک ہے فطری قانون جو بھی ہے جو ناز وقتی نیچر اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے مند نہیں ہو گئے اختیار ختم نہیں ہو گئے میں کیا کروں میں تو قانون بنا بیٹھا اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو قانون بنا سکا ہوں چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے اب اگر ابراہیم کو آل میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا اس لیے کہ قانون ہے میرا بنائے ہوئے قانون لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے اسی قانون کو کہتے ہیں خرق کے عادت خرق کے بانے ہوتا ہے فارد دینا ٹوک دینا جیسے کہ وہ شورت کاحف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا بذل کے پاس انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار سے اس کا اچتختہ پھار دیا ٹوڑ دیا خرقا تو خرق کے عادت عادت سے براتے ہیں عام آدی قانون لاؤس فیزیکل لاؤس کیمیکل لاؤس جو بھی دنیا میں چل رہا ہے بائیلوجیکل لاؤس ان کو جب چاہے اللہ ٹوڑے اور اپنے خصوصی مشیعت کا عادت سے براتے ہیں عادت سے براتے ہیں